یہ تو ایک یوجنا کا ذکر ہم کر رہے تھے لیکن قابلی والے کے پاس تو ہو سکتا ہے بہت تیری یوجنائے ہوں اور ان یوجناؤں کے آسرے بہت سارے اعلان ہوئے ہوں لیکن اعلان ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد ایک سوال اور ہوتا ہے پیسہ جاتا ہے اور پیسہ بھی کھرچ کیوں نہیں ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ پیسے کی کمی ہے پیسے کی کمی نہیں ہے پیسہ دیا جا رہا ہے لیکن یوجناؤں کا اعلان ہے اور یوجناؤں تک پیسہ پہنچ نہیں پا رہا ہے یہ ماجرہ کیا ہے جلائے اس ریپورٹ کو دیکھئے تو دیش میں یوجناؤں کے امبار کا یہ انوٹھا سچ کہ یوجناؤں سرکار کی اسے پورا کرنے کے لیے رقم جاری کی سرکار نے اور سرکار ہی اتنی رقم خرچ نہیں کر پائی تو پھر یوجناؤں پوری ہوتی کیسے جی حیرت کی بات ہے تمام یوجناؤں کے لیے 36 ہجار 194 کروڑ 29 لاکھ روپے جاری کیے گئے اور خرچ ہوئے یوجناؤں کی رقم بتلاتی ہے 7850 کروڑ 71 لاکھ روپے یعنی جتنی رقم جاری کی گئی اس کا 20 فیزدی سے بھی کم خرچ ہوا تو پھر یوجناؤں پوری ہوگی کیسے اور سرکار کی روچی کے واقعی صرف یوجناؤں کے اعلان کی ہے پوری کرنے میں کوئی روچی نہیں کیونکہ چار برس بعد سرکار کی اہم یوجناؤں پر سنسط کی سٹینڈنگ کمیٹی نے ہی سوال اٹھا دیئے سٹینڈنگ کمیٹی نے چنتا جتائی یوجناؤں کے لیے جتنا پیسہ جاری کیا گیا اس کا ایک چوتھائی بھی خرچ کیا نہیں جا سکا عواصم شہری کاری منطرالے سے جڑی سٹینڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ میں کہا گیا اس سمارٹ سٹی پر یوجناؤں کے لیے 98943 کروڑ روپے جاری کیے گئے لیکن خرچ ہوئے صرف 182 کروڑ 65 لاکھ روپے یعنی دو فیزدی سے بھی کم 500 شہروں میں جلاپورتی اور سیورج ویوستہ کے لیے امرت یوجناؤں کے تحت 12447 کروڑ روپے کی راشی اونٹیت کی گئے لیکن خرچ صرف 39 فیزدی ہوا سوچ بھارت میشن کے لیے بھی جتنا فنڈ دیا گیا اس میں سے صرف 38 فیزدی کا ہی استعمال ہوا عواص یوجناؤں میں تو 20 فیزدی رقم کا بھی اپیوگ ہو نہیں پایا یعنی سرکار اپنی مہتپونڈ یوجناؤں پر پورا پیسہ خرچ بھی نہیں کر پا رہے جبکہ ہر یوجناؤں کی جرورت کتنی ہے یہ ان تصویروں سے سمجھا جا سکتا ہے جن شہروں کو سمارٹ سٹی کہا گیا وہ پہلی بارش میں ڈوب جاتا ہے پردھان منطری عواص یوجناؤں کا سچ ہر چوتھے روز ٹی وی پر دکھایا ہی جاتا ہے کھلے میں شوچ مک جھلے کا سیٹیفیکٹ الگ بات سچ بار بار نجر آتا ہے تو سچ بھلے کچھ ہو لیکن سرکار کا دعوہ ویقاس کا ویسے اب دیش چنانوی موڈ میں جا چکا ہے تو ایسے میں ویقاس یوجناؤں کی سدھ لے گا کو البتہ ویقاس کے دعوے اور نئی یوجناؤں کا اعلان تو جرور ہوگا اور گور طلب ہے سنسط کی سٹینڈنگ کمیٹی نے سرکار کو نصیحت دی ہے کہ وہ ان یوجناؤں کو تیجی سے آگے بڑھانے کے لیے اس کی رہ میں آنے والی ارچنوں کو دور کریں لیکن ارچنیں دور ہوگی کیسے یہ بھی سوال کیونکہ مددہ صرف ان چنیندہ فلیکشپ یوجناؤں کا نہیں سڑک پریبہن اور راجمارک منطرالے نے سرکار سے کہا کئی بڑی یوجناؤں بجٹ کی کمی کی وجہ سے پربھاویت ہو رہی اور اس کے لیے بجٹ آونٹن بڑھائے جانے کی جرورت ہے اتنا ہی نہیں کندر سرکار نے ابھی حال ہی میں سنسط میں مانا ادھار بھوتھ تھانچے سے جوڑی تقریبہ تین سو تین تالیس پر یوجنائے وطی سنکٹ سے گجر رہی ہے لیکن جب سرکار کی طرف سے یوجناؤں کا ذکر ہوتا ہے تو سرکار یہ کہنے سے نہیں چوکتی اٹکن لٹکن بھٹکن تو عطید کی بات ہے اب تو تیج رفتار سے کام ہو رہا ہے جرہ سن لیجئے چار دن پہلے ہی اوشواس پرستاؤں کے دوران کیا کہا جائے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے